پنجاب کابینہ میں توسیع نو نئے وزراء اور تین مشیر پانچ موونے خصوصی آگئے سید سید الحسن شاہ مہر محمد اسلم سید حسنین جہانیہ غردیزی محمد اجمل جیمہ اور محمد اخلاق وزیر بن گئے آشفہ ریاض اور شوکت لالکہ بھی کابینہ میں شامل زوار حسین بڑائچ اور عجاز مسیح کو بھی وزارت مل گئی عبدالحائی دستی فیصل حیات محمد حنیف مشیر ہوں کے محمد سلمان رفاقت گیلانی عمر فاروق امیر محمد خان خورم لغاری معاونے خصوصی مقرر نوٹیفیکیشن جاری ہمیں ٹیکس بسولیوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ہماری توجہ ادارے مصبوط اور خودمکتاق بنانے پر ہے ہمیں سب مل کر انشاءاللہ ملک کی خدمت کریں گے سبائے وزیر قزانہ حاشم جواں بک کا پی سی ہوٹیل میں تقریب سے خطا عوام کو تبدیلی کا موڈل جلد دکھائیں گے تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں انقلاب اقدامات کریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر سدارت سو روزہ پلان پر عمل درامت سے متعلق جائزہ اجلاس دو ہفتوں میں حتمی پلان واضح کرنے کا اعلان روزگار اور امن و امان کی بہتری کے لیے جنگی بنیادوں پر کام ہوگا دو سو بہتر سکولوں کی عمارتے انتقائی خطرناک ہیں ایک کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں بچوں کو مفت میاری تعلیم دیں گے خستہ حال سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی پریس کانفرنس مال روڈ اور ہال روڈ کے پارکنگ سٹینڈز لاہور پارکنگ کمپنی کے حوالے کریں ہائی کورٹ کا حکم تمام غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم کروا دیئے پولیس نے عدالتی حکم پر عمل درامت کی ریپورٹ عدالت میں جمع کراتی پنجاب گنیورسٹی کی گراؤنڈز اور انسٹرین منصوبے کو کیوں دی ہائی کورٹ برہم معاملہ ناپ کو بھیجوانے کا حکم آہا چیما اور مجاہد کامران نے قانون کی دھچیاں اڑا دی جسٹس علی اکپر قریشی عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹرکشن کمپنیز کو فوری قرائے آدھا کرنے کا حکم قرائے آدھا نہ کرنے پر مشین ریز اپٹ اور اکاؤنٹس منجمت کر لیے جائے عدالت کے روا کامران مجاہد نے سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر زمین پنجاب حکومت کو دی وکیل پنجاب یونیورسٹی کا عدالت میں اعتراف آہا چیما نے یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے متعلق مجاہد کامران سے معاہدہ کیا ٹیف انجینئر الڈی اے ڈی جی الڈی اے آمنہ امران ہائی کورٹ میں پیش اور انسٹرین منصوبے کی تحقیقات الڈی اے اور ٹیپا نے ریکارڈ فراہم کر دیا الڈی اے نے تیس ہزار صفات پر مشتمل ریکارڈ ایف آئی اے ناب انٹی کرپشن اور چیف سیکیٹری کے حوالے کیا مجاوزہ ریوازٹ پی سی ون ایکزم بانک اور بانک آف پنجاب کے درمیان معاہدے کی دستاویزہ پی شامر مزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل آمی ریاض کی ملاقات محمی دل جسپی کے امور اور فوج کی پیشہ برانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال وزیراعلا نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا وزیراعلا کا کہنا ہے کہ سیاسی اور اسکری قیادت نے سب کو پیغام دیا کہ دفاع وطن کے لیے ایک ہیں ہم سب شہدہ کے احسان مند ہیں لا زوال قربانیاں امن دے کرائیں وزیراعلا اسمان بزدار سے چینی کاؤنسل جنرل کی بھی ملاقات موسیقی سرپے کا پر لیپیٹے ہوئے ربلہ لہگے باتر تیری باکا کے لیے اب مرمیٹے گے وطن شاہری وطن نشیل اللہ سروں کی شامل جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا یوم فضائیہ آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے پینسٹ کی جنگ میں پاک فضائیہ نے جرت بہادری کی ناکابل فراموش مثال قائم کی پینسٹ کی جنگ میں فضائیہ مارکہ ایم ایم آلم کے ناکابل ایک منٹ میں پانچ بھارتی قیار گرائے تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہمارے سلام کہتی ہے اور شادرہ میں ائرپورس کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمود احمد برد شہید کو سلام پیش کرنل اٹائیڈ آفتاب کی اپنے بھائی محمود احمد برد شہید کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی شہید کے احسال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی آئیزی پنجاب کلیم امام کی لیفٹیننٹ کرنل ساجد مشتاق شہید کے گھرامت شہید کے اہل خانہ سے ملاقات پولیس شہدہ اور غازیوں کی فیملیز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے آئیزی پنجاب